اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر علی ازگر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اسٹیڈیو آئیسو میریزم کی دوسری ٹائپ کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے جومیٹریکل آئیسو میریزم یاد رہے یہ ڈسکشن فیڈرل بورٹ کی کیمسٹری کی بک سے ہم ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں اور یہ ڈسکشن ایمڈی کےٹ پوائنٹ آف یو سے ہم کرنے جا رہے ہیں تو آج کیس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک منطبہ ریکویس کریں گے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو کہ سن بورٹ ٹیچنگ کے نام سے ہے تو قائلی آج ہی آپ ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کرتا تمام ایمپورٹڈ ویڈیوز کی نوٹیفکیشن بھی آپ کو ملتی رہے تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں جومیٹیکل آئیسومیریزم کی ڈیفینیشن کو جومیٹیکل آئیسومیریزم also called cis-trans isomerism result from a restriction in rotation about double bond اور about single bond in a cyclic compound جومیٹیکل آئیسومیریزم کو یاد دکھئے گا جومیٹیکل آئیسومیریزم کو cis-trans isomerism بھی کہتے ہیں result from a restriction in rotation about double bone اب یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے سب سے پہلے میں آپ کو cyst اور trans جو compound ہیں ان کے حوالے سے پہلے میں آپ کو چیزیں سمجھاؤں گا اور پھر آپ کو بتاؤں گا کہ double bone کی وجہ سے restriction کس طریقے سے آتے ہیں ہم اس کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں یہاں آپ کو ایک بنیادی concept سمجھاؤں گا یہ آپ کے سامنے diagram ہے ایک nail کی دیکھیں دو ہمارے سامنے جو ہیں وہ آپ سمجھ لیں کہ scale ہیں اس میں اگر ایک nail اگر ایک کیل ٹوک دی جاتی ہے تو یہ دونوں scales جو ہیں وہ کیا کر سکتی ہیں rotate کر سکتی ہیں لیکن اگر اسی کے اندر اگر double nail دو nail اگر داخل کی جائے تو کیا یہ rotate کر سکیں گی جواب ہی نہیں اگر ایک nail تھی تو free rotation is possible لیکن اگر double nail اگر داخل کر دی جائے تو free rotation is not possible سیم اسی طریقے سے compound میں بھی ہوتا ہے کہ اگر double bone آ جائے سیم اسی طریقے سے مختلف compound میں بھی اگر آ جاتا ہے تو consider the case of two butines it exists in two special arrangements اس میں دو الگ قسم کی arrangement ہے اور اس میں جیسے دو nail کی وجہ سے rotation possible نہیں تھی سیم اسی طریقے سے اگر double bone آ جاتا ہے ایک sigma bone ہوتا اور ایک کیا ہوتا ہے pi bone double bone جب آ جاتا ہے تو اس کے اندر rotation possible two butines cis two butines کے اندر یہ جو methyl ہے یہ جو chain دونوں کیا ہیں سیم سائٹ پہ ہوتے ہیں یہ دونوں سیم سائٹ پہ یہ cis ٹائپ کلاتی ہے اور اس میں اگر آپ دیکھیں methyl اگر یہاں ہے چین کچھ اس طریقے سے جا رہی تو یہ کلاتی ہے trans two butines کیا کلاتی ہے trans two butines trans میں جو دو similar group ہوں گے وہ opposite سائٹ پہ ہوں گے دیکھیں hydrogen اگر یہاں ہے تو opposite سائٹ پہ methyl اگر یہاں ہے تو opposite سائٹ پہ اس لئے اسے لئے سے cis میں کیا ہوگا similar group جو ہوں گے وہ کیا ہوں گے same path ہوں گے ہم نے کہا these two compound are called geometrical isomerism یہ دونوں geometrical isomerism بھی کہتے اب cis isomer میں کیا ہوگا the cis isomer is one in which two similar group are on the same side of the double bond cis وہ similar group ہوں گے وہ double bond same side پہ ہوں گے hydrogen same side پہ ہیں methyl group same side جب trans میں کیا ہوگا the trans isomer is that in which two similar groups are on opposite side کو سمجھانے چاہوں کہ آئیے اب ہم geometrical isomerism کی ہم definition کی طرف پڑھتے ہیں تو geometrical isomerism جو ہے وہ کیا ہے also called cis trans isomerism reserve from a restriction in rotation about double bone اور about single bone in a cyclic compound ایک cyclic compound ہوگا اس کے اندر double bone کی وجہ سے آرہی ہے یا اب یہاں تھوڑا سا اس کی ہم بات کرتے ہیں the carbon eight terms of the carbon carbon double bone are sp2 hybridized double bone ہوتا اس میں hybridization کون سی ہوتی sp2 the carbon carbon double bone consists of sigma bone and pi bone جب double bone ہوتا 1 sigma bone 1 pi bone یہ first way basic the sigma bone is formed by the overlap of sp2 hybrid orbital sigma bone جو ہے وہ کیسے بنتا ہے کہ 2 sp2 which hybrid orbital ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو کیا کر رہے ہوتے ہیں overlap کرتے ہیں سیاہ sigma bone بنتا geometrical structure of alkene جو اپنے بڑھ ہوگا the pi bone is formed by the overlap of p orbital p orbital overlap کی وجہ سے پی bone locks the molecule in one position یہ pi bone ہوتا ہے وہ molecule کو کیا کر دیتا ہے ایک جگہ پہ lock کر دیتا ہے the two carbon atom of carbon carbon bone and the four atoms that are attached to them lie in one plane and their position in space are fixed ان کی provision کیا ہو جاتی fix ہو جاتی کیونکہ double bone روٹیٹ نہیں کرتا روٹیشن around carbon carbon double bone not possible because rotation would break the pi bone rotation کی وجہ سے pi bone break ہو جائے گا لہذا ان کی provision fix ہو جاتی ہے the restriction of rotation about carbon carbon double bone is responsible for geometrical isomerism in alken geometrical isomerism کی جو وجہ ہے carbon carbon is یہ ہے اور سنگل bone کٹ دینا double bone suitable ہے تو یہ restriction یہ double bone کی وجہ سے آرہی ہے اور اس کی example میں یہاں آپ کے سامنے یہ nail سے سمجھانے کی کوشش کی اور اسی طریقے سے یہاں cis compound trans compound میں آپ کو یہاں سمجھایا آگے اس کے ہم بات کرتے ہیں geometrical isomers are stereoisomer stereoisomer کی types ہیں because they have the same structure formula same but different special arrangement of atom the arrangement different isomers have different physical and chemical properties and chemical properties different cis property and trans can be separated by conventional isomer have different physical technique like fractional distillation gas chromatography جو مطبع cis and trans compound کو الگ کر نا ہوتا تو ان کی الگ الگ techniques ہوتی ہیں جسے fractional distillation کے ذریعے ان کو آپس separate کر سکتے ہیں gas chromatography کے ذریعے الگ کر سکتے ہیں یہ الگ techniques ہوتی جن کے ذریعے ان کو separate کیا جاتا اب ہم بات کرتے ہیں inter convergent of cis and trans isomer cis اور trans isomer کو inter convergent کی بات کرتے ہیں the convergent of cis isomer into trans isomer اور وائس ورسا اگر ہم چاہتے ہیں کہ cis isomer trans isomer میں convert ہو یا trans isomer cis isomer میں convert ہو is possible only if either isomer is heated to high temperature or absorbed light ان کو convert کرنا possible ہے دیکھیں اس کے لئے کیا چاہیے اس کو heat کیا جائے یا high temperature پہ heat کیا جائے یا زیادہ روشنی absorb کرتے دی conversion ہو سکتے ہیں the heat is supplied the heat supplies the energy heat energy supply کرے 62 kilo calorie per mole to break the pipe bone heat energy pipe bone to break heat energy bone heat energy break so that rotation about sigma bone become possible sigma bone around rotation possible upon cooling جب وہ ڈھنڈا ہو جاتا ہے دوبارہ the reformation of pipe bone can take left ڈھنڈا ہونے پہ pipe bone بن جاتا ہے in two ways دو الگ لگ طریقوں سے pipe bone جڑتا ہے giving mixture of trans 2 butine plus cis 2 butine اور جب گرم بریک ہوتا ہے rotation possible ہو جاتا ہے جب وہ ڈھنڈے ہو جاتے ہیں تو pipe برہ بنتا ہے تو mixture بن جاتا trans 2 butine بن جائے اور plus 2 butine cis 2 butine mixture بن گا مثال کے طور پر ہمارے پاس یہ compound آپ دیکھو تو یہ کیا تھا یہ cis 2 butine cis میں similar side بیوٹین ہے جب ہم نے heat up کیا پائی بون بریک ہوا جب تھنڈا ہوا تو پائی بون دوبارہ بن گیا بھئی یہ بریک کیا تھا ہم نے heat energy دیکھ بریک کر دیا تھا لیکن جب یہ تھنڈا ہوا تو پائی بون دوبارہ بنا پائی بون جب دوبارہ بنا تو دو mixture آگئے ہمارے پاس ایک ہمارے پاس سس والا آگیا وہی حالت دوبارہ جیسی دھی ویسی آگئی اور دوسرا جو کیا ہو گیا ٹرانس والا بن گیا تو ہم نے heat energy دیکھ دیکھ کر جو سس بیوٹین ہے ہم نے heat energy دیکھ کیا کیا ہم نے heat energy دیکھ بریک کیا لیکن اسی طرح کیسے یہاں بات کرنے جا رہے ہے heat energy دیکھ جیسی ہم نے اس کو بریک کیا اب ٹھنڈا ہونے پر پائی بون جو پائی بون جب دوبارہ بن رہا ہے دوبارہ کس طریقی سے بن رہا ہے دوبارہ وہ سس کی طرح بھی جو سکتا ہے اور دوبارہ ٹرانس کی طرح بھی جو سکتا ہے تو ہمارے پاس مکشور دونوں کمپاؤن کا حاصل ہو جاتا ہے تو ری فرم کے نتیجے کے اندر ہمارے پاس سس کمپاؤن بن رہا ہے سس ٹو بیوٹین بن رہا ہے یہ ہمارے پاس کیا بن سس ٹو بیوٹین اور ٹرانس ٹو بیوٹین کا ہمارے پاس مکشور حاصل ہوتا ہے اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں جومیٹکل آئیسومیرزم سائیکلک کمپاؤن یاد رکھے گا اب اگر سٹریٹ چین کی بات کرنے جا رہے تھے سس ٹرانس میں ڈبل بون کا کردار تھا لیکن جومیٹکل آئیسومیرزم پوسیبل ہے یاد رکھے گا اس سے پہلے اوپن تھا اوپن میں کیا تھا ڈبل بون جب بھی ہوگا تو رکاوٹ بنے گی سنگل بون جب رکاوٹ نہیں بننا تھا لیکن اگر ہم سائیکلک کمپاؤن کے بات کرتے ہیں سنگل بون بھی روٹیشن نہیں کرنے دے تو سب ڈبل بون تھا لیکن اور سنگل بون ان سائیکل کمپاؤن اگر سائیکل کمپاؤن ہوگا تو سنگل بون بھی روٹیشن نہیں کرنے دے گا کیوں نہیں کرنے دے گا آئیے میں بتاتا ہوں جومیٹکل آئیسومیرزم is also possible ان سائیکل کمپاؤن there is no rotation about carbon روٹیشن کے نتیجے میں کیا ہوگا رنگ بریک ہو جائے روٹیشن جب بھی اگر ہوگی تو رنگ کیا ہو جاتی ہے بریک ہو جاتی ہے اسی لئے سنگل بون بھی آکر سائیکل کمپاؤن ہے تو روٹیشن possible نہیں ہوگی اب اگزامپل کے طور پہ یہاں سمجھاتا ہوں 1 2 dimethyl cyclopropane exist in 2 isomeric form دو isomeric form میں یہ exist کرتا ہے اب یہاں cis میں کیا ہوتا دون similar compound جو ہیں وہ same side پہ اور trans میں کیا ہے similar compound جو opposite side پہ یہ تو یہاں یہ cis 1 2 dimethyl cyclopropane اور یہ trans 1 2 dimethyl cyclopropane تو ہم نے کہ in cis 1 2 dimethyl cyclopropane the two methyl group are on the same side of the ring cis میں دونوں same side پہ in trans 1 2 dimethyl cyclopropane they are on opposite side trans کے اندر یہ دونوں opposite side پہ a condition for a condition for geometrical isomerism in cyclic compound is that there must be at least two other group beside hydrogen on the ring and these must be on different ring carbon atoms اب دیکھو condition بتا geometrical isomerism جو ہے cyclo compound کے اندر تب possible at least two other group beside hydrogen hydrogen کے علاوہ کم از کم دو الگ group ہونے چاہیے there must be on different ring carbon atom یہ دو الگ group hydrogen کے علاوہ موجود ہوں گے تو اس کے اندر geometrical isomerism possible ہوگا صحیح اب یہاں اگر بات کرتے ہیں ایک اور example کہ یہاں بات بتائی جائے no geometrical isomer are possible for one one اب دیکھو یہ there must be on two different ring carbon atom دیکھو یہ دو الگ carbon ہونے چاہیے دو الگ compound ہونے چاہیے hydrogen کے علاوہ اور دونوں الگ الگ carbon پر ہونے چاہیے لیکن اگر دونوں same carbon پر اگر ہوں گے no geometrical isomers are possible for one one dimethyl cyclopropane one one dimethyl cyclopropane کے لیے جو geometrical isomer possible ہم نے دسکشن کی geometrical isomerism کی اور اس کی condition کو بھی ہم یہاں دسکس کر لیتے ہیں condition for geometrical isomerism presence of double bone and cyclic ring geometrical isomer isomer کے لیے شرط ہے یا double bone ہونا چاہیے یا cyclic ring ہونی چاہیے دوسری condition two different groups must be attached to each carbon atom of double bone اور two different carbon atom of cyclic ring یہاں یہ بتا رہا ہے کہ دو different group ہونے چاہیے اگر straight chain ہے تو double bone اس کے الگ الگ carbon atom کے ساتھ جڑے ہونا چاہیے اور اگر ring ہے تو اس میں جو different group ہیں وہ الگ carbon atom کے ساتھ کیا ہوں cyclic ring کے اندر جڑے ہو تو یہاں جا کر ہم نے جو ہے وہ آج ہم نے geometrical isomerism کے topic کو discuss کیا انشاءاللہ اگلی glass کے اندر ہم اسی topics related past paper کے mcq کو discuss کرنے جائیں گے تو اس lecture کو دیکھنا مت بھول گا thank you very much allah بھول بھول